بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلام علیکم عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی محبت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی رائل بنت رمابیل جسے سب زلیفہ کے نام سے جانتے ہیں سے کہا کہ اس غلام کو نہائیت ہی عزت کے ساتھ رکھو شاید یہ ہمارے کام آئے یہاں ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اس عطاب کی عمر تیرہ برس تھی عزیز مصر کی کوئی اولاد نہیں تھی اس حسین و جمیل بچے کے آنے سے ان کے گھر میں جیسے وہار آگئی تھی زلیخہ کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نگاہوں سے اوجل نہ ہونے دیتی ہر قسم کی نعمتیں منگوا کر انہیں کھلاتی روزانہ نے اتنے قیمتی ملوط ساتھ کے ساتھ آپ کو تاج پہنا کر شاندار کرسی پر بٹھاتی غرض یہ کہ دن دات ان کی خدمت کے لئے کوشہ رہتی حضرت یوسف علیہ السلام محل میں بہت امدار پرسکون زندگی بسر کرنے لگے عزیز مصر آپ کی شرافت پاکیز کی سچائی تحمل مزاجی اور دیانت داری سے بہت متاثر تھے آپ ایک تیز وہم اور عقل مند انسان کی حیثے سے سن بلووت کو پہنچے چونکہ آپ بے پناہ خوب رو تھے اور حسین شخصیت کا ہر پہلو بھی عمر موجود تھا یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے دل پر کابو نہ رکھ سکی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئی وہ آپ کے حسن سے اس طرجہ متاثر تھی کہ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت میں بھی فطور آتا چلا گیا اس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں شروع کر دی آپ کے سہر انگیز خدو کال اسے کسی لحمی کے لیے بھی چین سے رہنے نہیں دیتے تھے اس عورت نے ایک دن امدہ بناو سنگھار کیا عالی ترین لباس زیبتن کر کے ماحول کو محصور کن خوشبو سے موتر کیا اور محل کے اندر سب دروازوں کو تالے لگوا دیئے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی جانی بلایا آپ نے اس کا ارادہ بھانپ لیا اور فرمایا کہ ماذا اللہ میں اپنے مالک عزیز مصر کا انسان فراموش نہیں اور اس کے ساتھ کسی خیانت کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا چنانچہ زلیخہ خود آپ کی طرف بڑھی مگر آپ بھاگ کھڑے ہوئے زلیخہ نے دوڑ کر پیچھے سے آپ کی کمیز پکڑ لی تو وہ پھٹ گئی آپ مسلسل بھاگتے رہے اور اللہ کی حکم سے تمام دروازے خود بھا خود کھلتے رہے زلیخہ اپنی دھنکی پکی تھی وہ بھی آپ کو پکڑ لینے کے ارادے سے پیچھے دوڑتی رہی حتیٰ کہ دونوں محل کے صدر دروازے پر پہنچ گئے این اسی لمحے عزیز مصر گھر میں داخل ہوا اور دونوں کو یوں دوڑتے ہوئے دیکھ لیا یہ صورتحال دیکھ کر زلیخہ نے کمال وشیری دکھائی اور فوراں بولی کہ اس غلام کا تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ تھا لہٰذا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے یا پھر قید میں ڈال دیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے مالک یہ سرہ سر بہتان ہے خود اس نے غلط ارادے سے مجھے اپنے پاس بلائیا اس سے بچنے کے لئے جب میں بھاگا تو اس نے مجھے پکڑنے کے لئے میرا پیچھا کیا عزیز مصر دونوں کے بیانات سنن کا حیران زیادہ رہ گیا وہ بولا اے یوسف کیا تم مجھے اپنے سچے ہونے کا یقین دلا سکتے ہو آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں تمہاری بیوی کا مامو ذات چھ ماں کا ایک بچہ جھولے میں موجود ہے وہ آپ کو حقیقت بتا دے گا عزیز مصر کہنے لگا کہ اتنا چھوٹا بچہ آخر کیسے بات کر پائے گا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ میں بے قصور ہوں یقینا اللہ تعالی اس بچے کو زبان عطا فرمائے گا تاکہ وہ میرے حق میں گواہی دے سکے چنانچہ عزیز مصر نے جب اس بچے سے پوچھا تو اس نے صاف الفاظ اور بلند آواز میں کہا کہ اگر یوسف کی کمیز سامنے کی طرف سے پھٹی ہوئی ملے تو تمہاری عورت سچی ہے اور اگر کمیز پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت نے جھوٹ کہا ہے اور یوسف سچے ہیں دانائی کی یہ بات سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز دیکھی جو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ مانتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا کہ تم عورتوں کی مکاری واقعی بڑی سخت ہے پھر کہنے لگا کہ یوسف تم اس بات کو دل میں جگہ نہ دینا اور اے عورت یقیناً غلطی تمہاری ہی ہے اس لئے تم اپنے گناہ کی معافی مانگو کسی طرح یہ پوشیدہ بات چار دیواری سے نکل کر شہر کی معزز خواتین تک جا پہنچی وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ کیسی حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے افسر کی بیوی اپنے غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے جب یہ بات ہوتے ہوتے واپس علیخہ تک پہنچی تو اس نے وضاحت کے لیے ان سب عورتوں کو دعوت پر اپنے ہاں بلالیا انہیں پھل پیش کیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں پھل تراشنے کے لیے تیز چوری بھی تھما دی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ذرا ان کے سامنے آ جاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر ان عورتوں کی آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئی ان سب نے پھل کیا کاٹنے تھے توجہ کہیں اور ہونے کی ورہ سے اپنے ہاتھ ہی زخمی کر لیے وہ کہتی جا رہی تھی کہ یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا ضرور کوئی فرشتہ ہے زولیخہ نے انہیں بتایا کہ یہ وہی ہے جس کے لئے تم مجھے ملامت کرتی ہو بعد میں وہ سب خواتین بھی کئی طریقوں سے آپ پر ڈورے ڈالنے کی کوششیں کرنے لگی مگر حضرت یوسف علیہ السلام کسی کی مکروف ریب میں نہ آئے بلاخر جب ایسے واقعات حد سے بڑھ گئے تو عزیز مصر پریشان ہو گیا اور اس نے ارکان سلطنت سے مشاورت کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا ناظرین کرام حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا کھانے میں کیا گزری یہ تمام واقعات اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے محترم ناظرین اگر آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور اس طرح کے مزید تاریخی تحقیقی اور معلوماتی واقعات کے لئے ہمارے چینل اشارل اسلامی کو سٹوریز کو سبسکرائب کیجئے